بسم اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ملاد بارہ رویہ الاول ہے یا نہیں بعض لوگ تاریخی روایات پیش کرتے ہیں کہ فلان تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ یوم ملادت فلان تاریخ ہے فلان تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ فلان تاریخ ہے جس کی وجہ سے اہل سنت پر اطراز کرتے ہیں کہ دیکھو فلان نے فلان تاریخ لکھی فلان نے فلان تاریخ لکھی تم بارہ رویہ الاول شریف کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد بناتے ہو تو تمہیں ابھی تک یہ خبر نہیں کہ سرکار کا یوم ملاد تو بارہ رویہ الاول ہے ہی نہیں میں رضی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی روایات کا اختلاف پیش کیا جاتا ہے وہ سالی روایات تاریخ کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مقدسہ کو جمع کرنے کے لیے جتنی میند کی گئی اتنی میند تاریخی روایات کو جمع کرنے کے لیے نہیں کی گئی یہ اہل علم جانتے ہیں تاریخی روایات سو مرتبہ مختلف ہو سکتی ہیں مگر جب تاریخ اور حدیث میں اختلاف ہو جائے تو صحیح حدیث پر عمل کیا جائے گا اور تاریخی روایات کو نظرانداز کر دیا جائے گا چھوڑ دیا جائے گا میں آپ کی خدمت میں رز کرنے جا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیلاد کا دن بارہ ربعی الاول ہے اور یہ تاریخ کی روایت سے ثابت نہیں بلکہ حدیث کی روایت سے ثابت ہے اور میں حوالہ رز کرتا ہوں حوالہ ہے حافظ ابو بکر بن عبی شعیبہ کون المصنف کے صاحب لکھنے والے صاحب المصنف امام ابن عبی شعیبہ جو دو سو پینتیس ہجری میں جن کا مثال ہوا اور یہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اکیس سال پہلے ان کا مثال ہوا امام بخاری دو سو چھپر میں آپ کا مثال ہوا یعنی امام بخاری سے پہلے کے محدث حافظ ابو بکر بن عبی شعیبہ آپ اپنی سرد کے ساتھ یہ روایت لائے ہے اور یہ صحیح روایت ہے آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں عفان سے روایت ہے وہ سعید من بینہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت جابر بن عبداللہ عنصاری ایک صحابی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ دوسرے صحابی دو صحابہ اکرام کا قول مبارک نکل کرتے ہیں صحیح سرد کے ساتھ آپ فرماتے ہیں دو بزرگ صحابہ اکرام یہ فرمایا کرتے تھے کہ بولیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میری آقا کا میلاد عام الفیل اس سال میں ہوا جس سال میں اب رہا مادشاہ ہاتھیوں کا لچ کر لے دی آیا تھا صحابہ اکرام کو شہید کرنے کے لئے جب ہاتھیوں والا واقعہ جس سال بیچ آیا اس سال میری آقا کا میلاد ہوا آگے فرماتے ہیں یوم الاسنین سال ہاتھیوں والے واقعہ واقعہ تھا اور دن پیر کا تھا سانی عشرہ من شہر ربی الاول اور ربی الاول شریف کا مہینہ تھا دن بارہ تھا صحیح سند کے ساتھ یعنی اس کی سند میں پہلے راوی ہے افان محدثین افان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بلانگ پایار امام تھے سکہ امام اور صاحب زبط و اتقان ہیں پھر سعید بن مینہ اس کے راوی ہے ان کے متعلق فرمایا ہے یہ بھی سکہ ہے یعنی سکہ روایت حافظ ابو بکر بن ابی شہیبہ رحمت اللہ تعالیٰ لے کے آئے ہیں صحیح حدیث پاک سے ثابت ہے دو صحابہ اکرام حضرت جابر اور ابن عباس فرماتے ہیں ابی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آقا اللہ السلام کا میلاد بارہ ربی الاول شریف کے دن پیر آم الفیل کے سال میں ہوا جب صحیح سند سے ثابت ہو گیا اور صحیح سند موجود ہے اور اہل علم کے پیش نظر ہے کہ میرے آقا کی ولادتِ ماہ سعادت بارہ ربی الاول شریف کو ہوئی اور یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے میں حیران ہوں لوگ اہل علم ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور صحیح حدیث کے مقابلے میں تاریخی روایات لے کے آتے ہیں بہرحال اہل ایمان کا حق بنتا ہے کہ جب صحیح حدیث اور تاریخ کی روایات کے اندر اختلاف آ جائے تو صحیح حدیث پر عمل کیا جائے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ملان بارہ ربی الاول شریف ہے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ وعطرتیہ بیعدد کل معلوم لکھ